چند باتیں آپ کے سامنے اس کریں گے اللہ حسن رہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سائے میں جو اللہ اور رسول کی باتیں ہیں اس کو جاننے کی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی باتیں اگر ہمیں تو اس کے اوپر عمل کی پاکتا ہمارے ہیں عزیزان اکرام حضر قرآن کی دوسری صورت اور سب سے بڑی صورت ہے اس میں جب آپ اور ہم جب نظر ڈالیں گے تو بار بار اس میں جو تذکرہ آتا ہے وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہ کیا ہے بنی اسرائیل اے اللہ آپ تذکرہ کرتے ہیں اس آخری امت کی جو امت آئی تو سب سے اخیر میں ہے جنت میں جائے گی سب سے سب سے پہلے تھا یہاں پہ اے اللہ اپنے سور بقرہ شروعاتی سے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ کیوں کیا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے ان آیتوں میں جب آگے جائیں گے تب پتا چلے گا کہ دنیا میں تمام اس امت محمدیہ چھوڑ کر دیگر امت پہلے گدری ہیں تمام امتوں میں سب سے عظیم سب سے برکر سب سے بہتر سب سے آلہ اگر کوئی قوم گدری ہے وہ بلی اسرائیل کے قوم گدری ہے یہ اتنی چہدی قوم تھی دس منٹ یا پانچ منٹ میں بات پتا کریں گے یہ اتنی چہدی قوم تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں جب اس میں سے اللہ نے نجاتی پھولے سینہ کے پاس سہرائی سینہ میں جب یہ بھٹکتے رہے تو اتنی چہدی قوم تھی اللہ سے کہنے لگے یہ مساء علیہ السلام و السلام سے کہا کہ ہمیں کھانا بنا بنایا چاہدیے اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کہتوں ان پر یہ خیالیوں یہودیوں سے یہ میری اتنی چیزتی ہے ہم تیار کیا ہوا کھانا ان کو پیش کریں گے کمانے کی اور ادھر تو ادھر ڈھونڈنے اپنیاز کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے بچھو سبا عظیم کر دیا بھوک کی تبیش لگی پیمہوں نے نفرے دکھائے اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھوک کی تبیش لگ رہی ہے ہمیں کچھ ایسی ستائے دار چیز چاہتی ہے بھوک کی تبیش ہمارے اوپر نہ پڑے تو وصل اللہ علیہ مرغمام اس کے اوپر اللہ نے بارد سلا دیا تاکہ یہ آرام سے مفیصہ فیرے بارد قبیلے تھے یوسف علیہ السلام اور بینیانی یہ دو ہیں اور دس بھائی ملا کر بارد قبیلے تھے حضرت یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کا ہی لقب ہے اسرائیل اور اسرائیل کے آگے بنی لگا دیا تھے یعنی اسرائیل اسرائیل کے اولاد ہیں اسی لئے یاکوب علیہ السلام کے اولاد کو یہودی یعنی بڑی اسرائیل رہتے ہیں اگر کو اردخلیت کے ہوئے کیا شروع انہوں نے کہا کہ ہمیں بغل میں آپ دیکھیں میں سہرائے سینہ دیکھیں بغل میں ریٹسی اور دوسرے بغل میں اربیئنسی ہے جن دونوں کو آپ دیکھیں میں بھائیں تو اس کے پانی نہیں پیئیں گے کیا چاہیئے ہمیں تو چاہیئے کہ ایک پتھر ہے اس پتھر سے جانے کر دیجئے اللہ نے فرمایا ہے یہ ایک بہنسا یہ میری جبیتی بوم ہے یہ کہہ رہی ہے تو اس ریپ یاسا کل خضر اپنے اس اینڈے کو مائیئے اس پتھر پر بارہ چشمیں نکال دیئے اس نتاعش نتاعینا کہ ہر ہر طبیلے والے ایک ایک جسلے سے پانی پی رہے ہیں یہ جہدی قوم تھی لیکن جب یہ ہونی ہو اللہ نے دیگوی کتاب کیوں بیٹھانے کی جب ان کو پیٹھنے پیچھے چھوڑا تو اپنے نقص مرسی اللہ کے احکامات کو وہ نے بھولا لیا اور پھر اللہ پر بارک تک آیا اور ان سے انتقام لیا ایسا انتقام کہ قصر صدادر ابھی ان اسرائیوں اور یہودیوں کے لئے ایک ہی اپنا قول کے نہیں ہیں وہ تو ہمارا قول کے دسل بھولیی مقوق میٹے ہوئے ہیں فرشانہ وہ بھی آزاد ہوگا رسول نے کہا تھا قیامت کے عقیر میں قیامت کے قربے قیامت میں ہر ہر پتھرر ہر ہر پتھرر آواز ہیں جن کے تیسے یہوزی چھوڑے کہ آجاؤ ایوہ المسلمون تعال دیرائیے ان صلما دیہاؤں بدبقواب و بیوئی احمد یہی حال مقبون احیر اجلہ نے پر آیا لیکن ایام مدام آپ کو رچ لیجئے اور دکھا لیجئے کہ ہم انسانیت کے تاریخ کو بدل کے رہتے ہیں برود صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نظر کا زمانہ ہے 623 اسی لیے وہاں سے لے کریں آگر آپ چلتے رہے تو 126 تک مسلمانوں کا حرور کا زمانہ رہا لیکن مسلمانوں نے قرآن مجیر کو پیٹھے چھوڑا ایانی کو اپنایا اس کے بعد پھر مالو دولت میں جب مفت ہو گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ اے دادایی جا اور جا کر ان مسلمانوں کو جو ہمارے احکامات کو بھولا دیئے ہیں اجھائے گے ہم دوسری قوم کو لے آئے ہیں بارہ سوارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت 623 سے لے کر باروں منخابن تک یہ مسلمان کی پیٹھا چلتی رہے ہیں لیکن جب حضور گرنانی کی تو دادایی نے آگر سمجھا کیا کہ اصلی پر ایک اڑوں مسلمانوں کو نہیں تیز کر کے ان کے ان سروں سے مینہ کانیف کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے ان کے شراؤ بھی گیا یہ کیا جی یہی حالات ہیں 712 سے لے کر 1499 سے انگلوس میں بڑے مہور کا زمانہ ہے مسلمانوں کا لیکن مسلمان کے اندر جب مہور بڑا آپس میں اور آدم مجھر کو ہٹایا آپس میں اثر آفات جب بڑے ہیں تو پھر انگلوس سے ایسا نکارا گیا ان مسلمانوں کو کیا بھی ایک پرسنٹ بھی مسلمان نہیں ہیں انگلوس تھے تمام مجھر میں آپ کی رہ گئی اس بات کو یاد رکھیں اگر سیاہتوں میں آپ نہیں چاہیے گا اگر قرآن مجید پر عمل نہ کیجئے گا رسول کے ہمارے حرکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیجئے گا یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ممکن نہیں اس قوم کو بدلیں کہ دوسری قوم بلائیں گے ہم لائیں گے مسلمانوں کو جن 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 قدل کر دیتے اور وہ اگر اس کی عورتیں بول دیتی تھی ایک مسلمان کو تم یہ نہیں پڑے رہو میرے پاس تلوات ہوئی گھر سے اور اپنے خیدے سے تلوات لے کر کہ آتی ہو تو میں پتے کرنے کے لیے اس مسلمان نے اپنی بھوکلی آگئی تھی پھر نہیں سکتا تھا وہی دور آجا گیا ہمارے پاس ہم نے سنا ہے کہ سودھ حرام ہے اے یہ تو قرآن مجید نے لکھا ہے ماننے والے مانے ہم کیوں مانے ڈاکٹر اسرال حمد صاحب بڑے محصر تھے ان کے سامنے ایک شخص کے سامنے وہ سودھ کی آیتیں پڑھ کر کے بیان کر رہے تھے اس نے کہا یہ کہ یا تو آپ سودھ کی آیتوں پر بیان کرنا چھوڑ دیجئے یا آپ کی مجید میں ہم آنے چھوڑ دیجئے متے کہ میمبر بھریبان صاحب آپ تطریب دیجئے ہم جو مجرم ہیں شراب آنے میں جا کر شراب کریں ہم مجرم ہیں زناقاریات اور عینجز کے انپڑے ہوئے ہیں ہمارے خلاف تطریب نہیں آپ کی تطریبیں محدود ہوسے اوامے کے اوپر آپ کی تطریبیں محدود ہوسے اوپر آپ کی تطریبیں محدود ہوگیا جنہیں حض اور حول کے اوپر آپ اس سے علید ہو کر مماشرے کے اوپر بات نہ کیئیے احمدِ مسلمان اس جنا پر کھڑی ہو چکی ہے میرے ساکھی کا بات ہے جب وہاں پر میرے ساکھی گئے تب بیان کرنے لگے تھے تو وہاں کی کمیٹی کے بیوپران کو اسے دو شخص آتا کہ ان سے کہہ رہے ہیں یہاں پر کوئی سوڑی چیز ہے اور وہ یہ چلتی ہے اس کے بارے آپ کو تقریر نہیں کرنا ہے آپ تقریر کیجئے گا تو اب ہاں میں سلپشاست اور ماہور پیدا ہو گئے اگر ہم نے یہ قرآن مجید سے رشتہ توڑ دیا تھے تو بنی اس ریاضیوں کی سی حالوں رہا تھے یہ بات سمجھ بڑی آمی کسی نے اللہ تعالیٰ بتایا کہ احکام کی خراب پرزی کی تمام کر اللہ نے مٹا دیا نوت علیہ السلام کی جو قومے کی انہوں نے جرگ کیا اللہ نے مٹا دیا دیڑی سی آپ دیکھیں جس کو اب آپ دہنے مردان کی حریجید وہ دیکھیں اسی کا ہے تو مکمل طور پر نوسر جو رخبہ ہے وہ نوت علیہ السلام کی پڑھتی بھی قوم کا وہ پیادہ ان کو فکر کر دیا حضرت شوائد علیہ السلام کی قومے بڑھ بڑھی کی قومے کو فکر کر دیا حضرت نوسر علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بہتواشی کی کسی کو صور بنا دیا کسی کو خنزر بنا دیا اس کے بعد پر حضرت حضرت علیہ السلام کے قوم نے پرماشی کی وہ نے خبر کر دیا کہ ان بنی اسرائیوں نے جو کہیں babysہ کو عرض کیا انہیں اللہ نے مٹا کیا جونہ رہی ایک سوال دی جنہ possess اس سوال کے آخیغ میں یہ ہی بات سبت میں آتی ہے کہ اس پر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو جب یہ بات سمجھ نہیں آئیں جب ہمارے اور ارد نے بسول کے خدا برزی کرنے لگے ہمی زلین تلین کوم یہودیوں سے ان کو پھڑوائی گیا ہے موڑی بولینی بارے کوئی ایک آنکھ پر کسی کا قبضہ ہے یہودیوں کا کسی کولک میں جا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے اہوڑینوں کو ان کو ملیا جائے زیبان کے بارے پہا جائے کہ درجہ دوپ کرتے ہیں اب تعلیم کو سچ کریں ان پڑھیے اکاسی جنگیں صحابہ کے گاہر میں لڑی گئے اکاسی جنگیں یا تو وہ غزوا ہو یا تو حریع ہو وضوح شریک و حنہ اکاسی تھی انہیں اکاسی جنگوں میں جو مکمل کور پر ڈیٹا نکل کر آیا ہے دو لوگوں طرف سے مٹنے والے انسانوں کی طالب 918 تعجب کریں گے لوگوں سمجھ رہی ہیں اکاسی جنگوں میں شدید ہونے والے یا مارے جانے والے افتا دو لوگوں کی طالب 918 اور تم نے درشدگرد مسلمانوں کو کہتی ہے چار چار لاکھ انسانوں کو انہیں دھوما میں اُڑا دیا اور حضورت امام اور شانتی قطیم کہتے ہیں یاد رکھیں کہ ہم پڑھ نہیں رہے اسلام کو جانیے قرآن کی حقانیت کو جانیے جس با ہم نے بھولا دیا ایک باتیاں بھول کرتے ہیں یہ قرآن جس با ہم نے ادھر سے کہہ دیا ہے 1930 کے لیے جرمانی تمام بائبل کو یونانی زبان میں جتنی بائبل تھی ان تمام کو جمع کیا گیا تقریبا تقریبا ان کو ایک یا ڈیڑھ ہسار دنیا پہ جہاں بائبل کی ان کو جمع کیا گیا آبس میں کمتیر کیا گیا تقریبا اس ایک یا ڈیڑھ ہسار بائبل میں سوار دو لاکھ اختلاف ملے وہاں عجیب ہے تو یہاں بے یہاں بے ہے تو اس بائبل مکتے باسوئے ہیں یہاں کسی اور قرآن وہاں کسی اور قرآن وہاں کچھ ہے یہاں کچھ ہے یہاں روزہ کھڑنے کا وہاں روزہ کرنے کا موکم باس ہوئے تھے یہ اطلاعہ یہ لوگوں کو تجسوس ہوئے تھے ایک جنرین اکثر کیجئے میونک یوئرسٹی بڑا بڑی پورا یوئرسٹی ہے انہی سو تیہنیس میں یہ لوگوں کو خوادری سے تجسوس ہوا مچھے لوگوں نے اس طریقہ سے اترے اطلاعہ ہمارے بائی بل کرنے قرآن کو سروی کیا جائے قرآن کو لوگوں نے جمع کیا تقریباً 44 ہزار قرآن کے قرآن کے قرآن جو رکھے ہوئے تھے انہوں نے جمع کیا جمع کرنے کے بعد انیس سو تیہنیس کا یہ ریپورٹ ہے جو قرآن مجید میں سے جو تیہنیس یا چوالیس ہزار قرآن مجید کو مختلف جمعوں سے جمع کیا گیا ہے انہوں میں سے ایک بھی دلتی یا ایک بھی ایک دلاتی میں باہت نہیں ہوئی آسمان نے اپنے قرآن کی کسی قرآن کو انہوں نے جاتو پر سجا کر کے خرد جمعاتی ہے اس سے اوپر اسی قرآن کو ہم نے رکھ لیا ہے اصل کھاؤ بی بی اور چوہر کے درمیان کو لڑائے ہو جائے اسی قرآن کو ہم نے رکھ لیا ہے زمین جائدہ کی کوئی بات ہو اس کی لیے یہ قرآن کو تھی ایک سینے سے دوسرے سینے کو رسل اور منور کرنے کے لیے یہ تو وہ قرآن نے اس کے لیے اللہ نے فرمایا لَوْ اَنسَلْنَا حَاظَلْ قُرْعَانَ عَلَى جَوَلِ لَا عَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْخَشِتِ اللَّا یہ تو قرآن کو ایک پاور بُل کتاب ہے کہہ کر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ لیتا بناتا اس قرآن مدی کو ہمارے لیندر بچے اپنے سینے میں لے کر چلتے ہیں اور ہم یہ سوال کرتے ہیں یہ بولتے ہیں اپنے بچے کو ہم اگر قرآن میں لگائیں گے تو پھر ہمارے اس قرآن مدی کو موٹر کیا کیا بول رب اپنے اس قرآن مدی کو قیعیم کو حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو ہمارے لیں بس مجھے بات سمجھ لیں بڑی خود تک چلی گئی ہے جناب بات سر یہ ہے دنیا میں آج تک کوئی اینسی کتاب نہیں ہے جس کو انسان نے دھیری کتاب جس کو انسان نے اپنے ذکلوں میں محبوس کیا اپنے دل میں محبوس کیا یہ قرآن مدی کا اعجاز ہے یہ قرآن مدی کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے ذہن اور دل میں اتار لیتا ہے اس لیے آپ کی یہ درخواست ہے آپ مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈائیے اور دوسری جو سب سے بڑا درخواست ہے آپ سے وہ یہ ہے جب آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس لئے اوپر حمل کیجئے ہیں سوٹنا ٹھوٹرائیے یہ مسلمانوں کی آخری ہر ٹپ 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 ٹھالات چل رہی ہیں ہر ٹپ ٹھولی کی آخری اللہ سے دعا کرتے ہیں اہلا پلسکین کے مسلومین پر حضر مسلمانوں پر رحم و کرم رحمت کرنایے جاندہی لہودیوں کے حق میں اگر کسی نہ کسی انداز سے ہدایت کے کسو تاتاییوں کو ہدایت دیا تھا مسلمان میں دیا ہدایت ہے انہیں ہدایت ہے کہ مسلمان بنائیے اہلا اگر مسلمان بننے کی ہدایت نہیں بٹا دیجئے انہیں اس کو ناپن کر دیں آخر دعوان اللہ حافظ